اسلام علیکم خوش آمدید مونا ڈونا کچن میں آج جو ہماری ریسپی ہے وہ بچوں کے حوالے سے بڑے بھی پسند کرتے ہیں پیزا بنائیں گے یہ کیسے بنایا گیا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تین کپ پانی ہے نیم گرم اس میں میں نے تین سے چار چمچ چینی ڈال دی اس کو اپنے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے ساتھ جو دو تیار کرنے کے لیے پانی ہم تیار کرے ہیں اس میں یسٹ ڈالیں گے تقریباً ایک پورا پیکٹ میں اس میں شامل کروں گی مجھے دو سے تین عدد پیزا بنانے ہیں اس لئے پانی بھی زیادہ ہی بنا رہی ہوں اس طرح سے ایک ساشے ملتا ہے اس میں تین سے چار چمچ یسٹ ہوگی وہ ساری ہم شامل کر کے پانی کو کمیر بنا لیں گے اور اسی سے ہم نے اپنا میدہ یا ڈو جو ہے وہ گونڈنی ہے اس طرح سے ایک سے چار چمچ جو ہے وہ یسٹ ہوگی وہ ڈال کے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کریں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے گرم جگہ پر اس کو رکھ دیں اگر دن کے وقت بنا رہے ہیں تو دھوپ میں رکھیں اچھا جو ہے وہ خمیر تیار ہو جائے گا آپ اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد ہم آٹا ہے اس کی پیمائش کر لیتے ہیں یہ ایک کپ میدہ اس طرح کے آٹھ کپ میدہ جو ہے وہ میں نے پیمائش کر لیے ہیں کھلے برطن میں لے لیں اور اسی پانی کی مدد سے ہم نے اس کو گونڈنا ہے اس میں میں ایک سے ڈیٹھ چمچ نمک شامل کروں گی اچھی طرح سے نمک مکس کر کے اور اس پانی کی مدد سے ہم نے اس کو گونڈنا ہے آٹا گونڈ لینے کے بعد تقریباً چالیس منٹ تک یا ایک گھنٹہ بھی بہترین دو تیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ اچھی طرح سے پھول چکا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا پانی کیسے تیار کرنا ہے اور اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اچھی فارمک جو ہے وہ اس میں جو آپ کو شکل جو ہے وہ اس کی دکھائی دیری ہوگی اور اچھی طرح سے ہم نے آٹا کو یک جان کر کے گونڈ لینا ہے پھر اس آٹے کے میں تین حصوں میں میں اس کو تقسیم کروں گی اور اس طرح سے ایک دو تین اور یہ چار چمچ کوکنگ آئل کے اسی پانی میں میں نے مکس کیے ہیں آپ کے سامنے ہم اس کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے جیسے آٹا گونڈ لیتے ہیں ویسے ہم نے آٹا گونڈ لینا ہے بہت سمودھ سا ریڈی کر کے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دوں گی اور تین پیزے ریڈی ہو جائیں گے آٹھ کپ میدہ میں اس طرح سے ایک پیڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم پروسس کریں گے تین پیڑوں میں یہ میں نے لوئی بنا لی ہے بڑی بڑی سی ایک باؤل میں ششے کے میں ڈالا ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ تک کے لیے اس کو خمیر کریں گے اتنی دیر میں ہم نے جو چکن اس میں استعمال کرنا ہے وہ ہم نے اس طرح سے ہاتھ کے مدد سے اس کا کیمہ بنا لیا اور تکہ مسالہ ہے تقریباً ایک پورا پیکٹ استعمال کروں گی ایک کلو بونلیس چکن ہے چلی ساس سویا ساس اور تھوڑا سا سرکہ ڈال کے ہم نے چکن کو پکانا ہے تھوڑا سا آئل ڈالیں اور دس سے پندرہ منٹ میں کوک ہو جاتی ہے میرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوک ہوتے ہوئے ہی اچھی طرح سے فلیور جو ہے وہ اس میں آ جائے گا یہ ہماری ٹاپنگز میں شملا میچ ہے ٹماٹر پیاس اور چیز ہے وہ بھی ہم نے قدو کش کر کے رکھ لی ہے اب آپ کو میں ڈو دکھا دیتی ہوں یہ ایک گھنٹے کے بعد اس طرح سے خمیر ہو کے بہت اچھی شکل میں آ گیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کتنی ائر ہے اس طرح سے آپ اس کو پش کریں اور ٹھیک ٹاک اور بہت زبردستی ڈو جو ہے وہ ہماری ریڈی ہے پھر دوبارہ اس کو اچھی طرح سے سمود لی آپ اس کو گوند لیں میں آپ کو دکھاتی ہوں نیچے کتنے ائر ببلز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک اچھی اور بہترین ڈو کی نشانی ہے اس کو ہم دوبارہ ہاتھ سے نرم کر کے اور ایک ٹری میں ہے نانسٹک ٹری میں تھوڑا سا آئل لگا لیں میدہ چھڑکنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے اس میدے کو پھیلا دوں گی اس اپنی ڈو کو جو ہم نے پیزا کے لیے ریڈی کی ہے اور ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لیں پھر ایک کانٹے سے ہم نے اس میں چھوٹے چھوٹے سے ہول کرنے ہیں تاکہ جو پیزا ساس کا ٹیسٹ ہے وہ اس میں اچھی طرح سے آجائے اور بیکنگ میں جو بریڈ ہے وہ پھول کے اچھا ریزلٹ ہمیں اس طرح سے اچھی طرح سے پھیلا لینے کے بعد کانٹے کی مدد سے سارے جو ٹری ہے پیزا ٹری ہے اس کی ڈو میں ہم نے اس طرح سے سراخ کر لینے ہے یہ بھی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں پول آ جائیں گے تو ٹیسٹ اچھا جو ہے وہ بریڈ میں بھی شامل ہوگا اس طرح سے یہ سارا ریڈی ہے اب اس کے اوپر میں نے پیزا ساس ہے وہ بھی آپ کو بنانا سکھائی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں پھر ہماری ٹاپنگز میں چکن ہے اور چیز ہے پیاس ہے ٹوماٹر شملہ میچ جو چیز آپ پسند کرتے ہیں بچے یہاں آلیوز نہیں کھاتے لہٰذا میں وہ استعمال نہیں کری اگر آپ کو پسند ہے تو وہ بھی آپ اس میں زیتون ہے مشروم ہے وہ بھی شامل کریں اور بالکل مارکٹ میں ملنے والا پیزا جو ہے وہ اسے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے اس طرح سے یہ چکن اور پھر تھوڑی سی چیز اور باقی ٹاپنگز ڈالنے کے بعد ساری ڈریسنگ کریں خوبصورت سا پیزا ابھی جو ہے وہ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے ٹیسٹ میں بھی دعا کرتے ہیں اچھا ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایزی سی ریسپی ہے اور پیزا تو ہر گھر میں بہت بچے شوقین ہوتے ہیں باہر نہیں گھر میں بنائیں اوون میں بنا کر دکھا رہی ہوں انشاءاللہ کسی دن آپ کو پریشر ککر میں یا گھر میں جو بڑے پتیلے ہوتے ہیں اس میں بھی پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح سے ساری چیزیں جو سبزیاں میں نے کاٹی تھی وہ اس پہ ڈال کے آپ کے سامنے اس کو تیار کرتے ہیں پھر تھوڑی سی چیز ڈالیں گے اور مائکرو ویو اوون میں کوکنگ ریج میں اس میں ہم اس کو 150 سے 80 ڈگری پر پہلے 20 منٹ کے لئے گرم کریں گے اور پندرہ منٹ میں پندرہ سے 20 منٹ میں ہی یہ جو ہے وہ بیک ہو جائے گا بہت اچھے طرح سے پہلے سے ہیٹ کیا ہوا ہے 10 منٹ اور 150 ہے 180 پر لے جاتے ہیں اور اس میں میں نے اس کو 20 منٹ تک جو ہے وہ کوک کرنا ہے ما شاءاللہ ہمارا پیزا ریڈی ہے اس کی میں نے کٹنگ بورٹ پر نکالنے کے بعد اس کے سلائس کاٹ لوں گی آپ کے سامنے دکھاتے ہیں کہ اس کی بریڈ کتنی سوفٹ چیز جو ہے وہ اوپر سے بھی ہم نے روز کی ہے کرسپی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں بچے اس لئے اسی طابق میں نے کیا ہے بہت یمی اور بہت سوفٹ بریڈیز کی ریڈی ہوئی ہے یہ اس طرح سے آپ چیک کریں ضرور ٹرائے کریں اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس کریں انشاءاللہ پھر کسی اچھی ریسپی کے ساتھ مونانڈونا کیچن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ